ہم اگر آج کے دور میں صرف اس بات پر رہ گئے کہ بورڈ ہمیں سائیکل کو دینا ہے اس لیے کہ یوگی کو ہٹانے کے لیے سائیکل کو بورڈ دینا ضروری ہے تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ سب لوگ ایک ہی طرح کے ہیں آپ دیکھتے نہیں بابر نفسی کو کس نے طلوائے تھا ملائم سن نے مضفر نگر میں مسلمانوں کا قتل حیم کس نے کرایا اخلیش یادم نے اور گجرات کے اندر مسلمانوں کی ماں کے ہماری ماں بہنوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کر کے تلوار کی دھار پر رکھا تھا کس نے یہ کروایا تھا موڈی جی نے تو مسلمانوں کا ضرورت ہے ہم اپنی رسم و روایات کو عام کریں اب سے پندرہ بیس سال پہلے جب ماں عوطی کی سرکار تھی تو ملائم سن نے بیان دیا تھا کہ مسلمانوں مجھے پردے کی روایت ہے یہ بری روایت ہے یہ خراب روایت ہے تو مسلمانوں یہ سمجھو اپرادی کون ہے کون اپرادی ہے یہ ضروری نہیں کہ اپرادی ہم سے کوسو مل دور ہو یہ ضروری نہیں کہ اپرادی ہم سے دور بیٹھا ہو بلکہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا شخص بھی اپرادی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہماری ایک پلیٹ میں کھانے والا شخص بھی اپرادی ہو سکتا ہے تو دوستو ضرورت ہے آپ لوگ سمجھیں کہ اپرادی کون ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اور وقت آنے پر بتا دیں گے ہم تجھے آسما وقت آنے پر بتا دیں گے ہم تجھے آسما ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے اور اب ہوایں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ اب ہوایں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا جس دیئے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا اور منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوڑ سے جو پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر صدیان گزر گئیں تیرے سجدوں سے کیا ہوا صدیان گزر گئیں تیرے سجدوں سے کیا ہوا قسمت جو تیری بدلے وہ سجدہ تلاش کر قسمت جو تیری بدلے وہ سجدہ تلاش کر اور کرے سوار سواری پر پیدل ہی خود چلے کرے سوار سواری پر جو پیدل ہی خود چلے اب وقت آ گیا ہے ایسا آقا تلاش کر اب وقت آ گیا ہے ایسا آقا تلاش کر دوستانی مہترم میں آپ کے سامنے پانچ منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں اور ان پانچ منٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا بھر میں اور بالخصوص ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے تجاوز کر چکے ہیں جہاں پر آپ دیکھ لیں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ آپ سے بورڈ مانگنے کے لیے آتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کے شہر میں کولیج بنوائیں گے اسکول بنوائیں گے لیکن آج تک جتنی بھی سرکاریں آئیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے ایریے میں جہاں پر مسلمان بستا ہے وہاں پر کسی نے بھی کوئی تعلیم مدارہ نہیں بنوایا لیکن اگر ایک آن کے لیے کوئی اس بات پر بورڈ آپ سے مانگتا ہے تو آپ ان سے یہ کہیں کہ ہم گلی کوچے خود بنوالیں گے ہم یہ بکاس خود کر لیں گے لیکن ہمیں اس سرک پر بورڈ دینا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کیا ہوتی ہے اگر ہماری شریعت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے تو ہم پہلے اس کا بائی کٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جس کا جی چاہتا ہے مسلمان کے خلاف آواز نکالتا ہے جو چاہتا ہے قرآن میں گولیاں مارتا ہے جو چاہتا ہے حضور کی گستاکھیا کرتا ہے آپ کرنڈک کے حالات دیکھیں کہ وہاں پر مسلمانوں کی بہنوں کے ساتھ ہماری ماں کے ساتھ ان کی بے پردگی کی جا رہی ہے ان کے آچل کو کھینچا جا رہا ہے تو ہم اس کو بوٹ دیں گے جو یہ طاقت و جلدت رکھتا ہو اگر کسی باہر کا آچل کھینچا جا رہا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اس کا ہاتھ کٹھوانے کی جلدت و صداقت رکھتا ہو اور ایسا صرف ایک شخص ہے اور وہ ہے عصر الدین اویسی صاحب کی بلا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دیل و جان کے ساتھ اپنا بورڈ جناب عصر الدین اویسی کی پاٹی کو دیں اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جب طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہوا تھا تو بہت سے ایمپیاں میلے وہاں موجود تھے لیکن آباز صرف دو لوگ نے اٹھائی تھی ایک تھی جناب عصر الدین اویسی اور دوسرے تھی امتیار جلیل تو حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی آواز پارلیمنٹ کے اندر گونچ سکے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آج کے دور میں صرف اس بات پر رہ گئے کہ بورڈ ہمیں سائیکل کو دینا ہے اس لیے کہ یوگی کو ہٹانے کے لیے سائیکل کو بورڈ دینا ضروری ہے تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ سب لوگ ایک ہی طرح کے ہیں آپ دیکھتے نہیں بابر نفسی کو کس نے طروایا تھا ملائم سن نے مضفر نگر میں مسلمانوں کا قتل حیم کس نے کرایا اخلیش یادم نے اور گجرات کے اندر مسلمانوں کی ماں کے ہماری ماں بہنوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کر کے تلوار کی دھار پر رکھا تھا کس نے یہ کروایا تھا موڈی جی نے تو مسلمانوں کا ضرورت ہے ہم اپنی رسم اور آوائیات کو عام کریں اب سے پندرہ بیس سال پہلے جب ماں بہتی کی سرکار تھی تو ملائم سن نے بیان دیا تھا کہ مسلمانوں مجھے پردے کی روایت ہے یہ بری روایت ہے یہ خراب روایت ہے تو مسلمانوں یہ سمجھو اپرادی کون ہے کون اپرادی ہے یہ ضروری نہیں کہ اپرادی ہم سے کوسو مل دور ہو یہ ضروری نہیں کہ اپرادی ہم سے دور بیٹھا ہو بلکہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا شخص بھی اپرادی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہماری ایک پلیٹ میں کھانے والا شخص بھی اپرادی ہو سکتا ہے تو دوستو ضرورت ہے آپ لوگ سمجھیں کہ اپرادی کون ہے آپ لوگ اپنا ایک ایک ووٹ اسو دین ویسی کی پاٹی کو دیں اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ جانتا بھی ہوں کہ اگر ہماری سیکھیں نہ بھی نکل پائیں تو ایک چیز ضرور ہے ہمیں ایک چیز میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور وہ چیز یہ ہے جس طرح سے رسموں اور عبایات دوسرے مزہی میں عام ہو چکی ہیں جیسا کہ وہ جہاں دیکھتے ہیں پیپل کا پیڑ ہوتا ہے پوزہ کا نیری شروع کر دیتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں پتھر پر دودھ بخیرتے ہیں یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ انسان اس چیز کو غلط نہیں سمجھتا لیکن ایک مسلمان جب ائرپورٹ پر مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائیں تو اس کو لوگ ہکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو دوستو اگر ہم سیاست میں نہ بھی کامیاب ہوئے تو اتنا ضرور ہے کہ جو ہماری رسموں اور عبایات ہیں وہ اتنی عام ہو جائیں گی کہ لوگ ہمیں انصاف کی نظر سے دیکھیں گے ہکارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو میں اپنی آخری بات میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ایک ایک بوٹ جناب اصر الدین ویسی کی پاٹی کو دیں اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں بس اس شیر کے ساتھ میں اپنی آواز کو اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر ہر رہزہ نہیں بن چکا ہے قاتل ہمارا اب اس قاتل کو جو قتل کر دے وہ قاتل تلاش کر السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی